انگلات میں بلیاں یا شہر جب بھی شکار کرتے ہیں تو وہ پورا اپنا جو شکارہ کھاتے ہیں اس میں سکن آتی ہے ہڈیاں آتی ہیں ہر چیز کھاتے ہیں پر جب ہم گھر میں اپنے جانوروں کو بلیاں کو یا ڈاکس کو کھانا وغیرہ آفر کرتے ہیں ہم موسٹی جو گندے ہیسے ہوتے ہیں انٹرسٹائنز وغیرہ وہ پھینک دیتے ہیں سکن پھینک دیتے ہیں ہم انیمالوں کو آفر کرتے ہیں جو کہ اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتا تو ہماری جو کیٹس ہوتی ہیں وہ موسٹ آف ڈی ٹائم ڈیفیشنسیز ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں مطلب مینرڈ ڈیفیشنسی ویٹیمنٹ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں کیونکہ میٹ ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا اور اگر آپ گھر میں اپنی کیٹ کو ہومیٹ آئیٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ایک تو اس کا کنٹینٹ میٹ ہونا چاہیے اس کے اندر رائز اور ویڈیٹیبلز آپ نے ایڈ کرنے ہیں پٹیٹو میش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں جو موسٹ ایمپورٹن چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ پیٹ فوڈ ٹوپر ہوتا ہے اگر جو کہ چیزیں انیمل کی جو چیکن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں پوری نہیں کر رہی ہیں تو اس کے اندر وہ سپلیمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کا انیمل ڈیفیشنٹ ہو رہا ہے تو جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم موسٹ لوگی ٹائم ہماری جو گھر کی فوڈ ہوتی ہے اس کے اندر پنجے گوشت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بہترین طریقہ ہی ہوگا کہ آپ ایڈ فوڈ ٹوپر کو اس کے اوپر سمپلی سپرنکل کر کے مکس کر کے کیٹ کوفر کر دیں گے اسے کیا ہوگا کہ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گے اور کسی طرح کی جو ڈیفیشنسیز ہیں بھی لیکن در ڈیویلپ نہیں ہوگی